السلام علیکم ہماری بیٹی سپارہ پڑھنے جا رہی تھی تو جیسے میں نیچے آئیں ان کو دروازے تک سیوس کرنے کے لیے دیکھا تو ہماری جڑ روٹ کہیں گے جو دمین کے اندر دبی ہوئی تھی نا ہمارا بھار جو پلاند تھا چھوٹا سا لگایا تھا ماشلہ وہ اب درخ بڑا ٹری بن گیا تھا بہت بڑا سا اچھا تھا جو ہمارے گھر کو چھاؤں دیتا تھا تو ہمارے لیبر سے پڑھو تھی انہوں نے اس کو کٹ کر دیا مطلب پورا درخ کو ہمارا جڑ سے ہٹا دیا اس کے پتے دکھاتیوں میں آپ کو باہر یہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہاں سائٹ میں ہیں پورا درخ کٹ کے پڑھاوائی یہ رہا تعدہ بھار نہیں تو منیتری بنائی اور بس اندر آگئی تھی پھر میں یہ پہلے چھوٹے چھوٹے سے لگایا تھے ہمارے بھتیجے نے چھوٹے چھوٹے سے پلاند تھے ماشلہ پڑھ کے بڑے درخ کی شکرک سیرا کر لی لیکن یہ ہمیں گھر میں دے دیا ہے انہوں نے بول دیا کہ آپ گھر میں لگائیں کہیں بھی لگائیں ہمارے ذر کے بعد نیم کا درخ کیا تو وہ نیم کا درخ ہمارے پوروسیوں نے جو اس کو کٹ کر دیا کو ختم کر دیا اور جس کی وجہ سے بہت تیز دھوپ ہمارے ذر کے پر پڑ رہی ہے میرا اوپر ہے اوپر کے سائٹ پہ تو وہاں بھی تیز ہوا رہی نیم سے تھا ٹنڈی ٹنڈی ہوایں آتی تھی اور دھوپ ہی تیزی سے نہیں آتی تھی جسی تیزی سے اب دھوپ آ رہی ہے تو میں نیچے جیسے ہوتنی تو جو جڑتا حصہ تھا وہ ہمارے پڑوسیوں نے وہ اٹھا کے ہمارے پاس سکت دیا کہ اس کو پھر کئیوں لگا لیجئے گا ہمارے گھر کے ساتھ ہی پڑھا ہے تو وہ توڑ دیا لیکن نیم سے درختوں سے یقین کریں بہت ڈھنڈی ہوا تھی اور اب اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ میں کوئی نہیں سکتی اس کا دھوپ بھی ساری ہے ساری دائرک ہمارے سائن میں اوپر آ رہی ہے اور گھر بھی اس سے تھوڑا بچت تھا دھوپ سے بھی بچتا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی لیکن بس کیا کریں پڑوسیوں کو کچھ بنانا تھا کیا چنوی چن بات روم کیا بنانا تھا تو اس وجہ سے ہمارے نین کے طرف کو قربان کرنا پڑا ہے چھنے میں ٹھیک ہے جس کے جو رہات ملتی ہے جو خوشی ملتی ہے کرنے دے چھنے ان کا کام نکل آئے گا ان کو مسئلہ کر رہا ہوگا ان کو مسئلہ کر رہا ہوگا چلے ان کا کام نکل جا ان کا مسئلہ سال ہو جا ان کا بھر بن جا کوئی اسی بات نہیں درخت ہوتا نین کا درخت چلے وہ کٹ گیا بس نین درخت ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈ ٹھنڈی سایا تا رہتا ہے لیکن اب وہ نین کا درخت شاید ان کو دسٹرپ کر رہا تھا ان کو بھر بنانے میں دسٹرپ کر رہا تھا چلے اللہ ان کی مشکل آسان کریں چلے ان کو نین کا درخت چلے گئی لائٹ بیٹا دے پر ہمیں لکھا لیا ہے آٹا ہم گنے کے آٹا پاپے مانگا کے رکھتی ہوں محمد حسین کے لیے پاپے میں پہلے میں گن لیتی ہوں آٹا آٹا گنتے ہیں اور بیٹی آنابی بھی آ چکی ہے لات کو میں نے چاہوڑ بنایا تو رکھیں کھائیں گی تو وہ کھالیں گی آنابیاں لیکن میرے بیٹی آٹا کھانے ناشتہ کرتے ہیں اور آٹا گنتے ہیں اجہے بہلا نام پھانے میں بیٹی ہوں آجے پہنے پہنے پی liter گرمیاں ہوں رہی ہیں گرمیاں میں تردی تو نہیں لگی بیٹا یہ ہماری باڈی نے بس چار بجھنے سے پہلے چھٹی ہوں بسم اللہ اکمانی رہیم ہم نے آج ان کو بٹھال دیا ہے گھر میں ٹوشن پڑھا آپ جلی سے ریڈنگ کر رہے ہیں یہ پڑھ رہی ہے میری بیٹی یہ پڑھ رہی ہے محمد مزمیل اس لئے میں نے کہا ان لوگ کی رائٹنگ خراب نہیں ہو جائے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ٹوشن بلکل نہیں میں نے آپ ریڈنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ محمد موبشیر کر رہے ہیں جلی کریں جلی جلی آپ کو پڑھ رہے ہیں جلی کرو مزمیل اس لئے لائٹ گئی بھی ہے لائٹ گئی بھی ہے تو بچے گرمی سے برا حال تو میں نے کہا ایسا کریں آپ پڑھ لیں ٹوشن آپ مجھ ان کو روز بٹھانا ہے کہ ان کی رائٹنگ خراب نہیں ہو جائے ٹوشن ٹوشن نہیں پڑھ رہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں بولو نہیں پڑھ رہے ہیں گرمی اور یہ نا گھر میں لائٹ گئی ہے جی بولو جی جی لائٹ گئی بھی نا جی جی بولو لائٹ کریں شیئر سبکرائب پڑھا دیں ماما گئے سبکرائب پڑھا دیں پلیز 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 جی بہتر ہے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے محبتیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بس آپ کی سپورٹ چاہیے سیسٹر کو آج لگا شکا ہے میرے سرکردر بہتر ہے لیکن جب میں کوئی دپریشن میں جاتا ہوں یا میں کچھ چیز زیادہ فیل کرتی ہوں جب زیادہ سوچتی ہوں تو میرے سرکردر ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کتی بولت پوری حالت ہوتی کہ باز دفعہ وومنٹنگ بھی لگ جاتی ہیں اور آخری حال ہوتا ہے میرا ٹیبلیٹ کے علاوہ ہے انجیکشن جی انجیکشن لگانا یہ میرے شہزادے آگئے ہیں یہ نہاں دو کے چلے گئے تھے ہنہ آپ دھا کر گئی تھے ہچکیاں لگ رہی ہیں محمد موزمیل کو پانی پی لیں یہ ابھی اصل کی نماز کے بعد آئے جلی جلی ہے انہوں کو اب مغرب کی آزانیں ان کے کانوں میں آنے لگیں تو یہ چامل رکھے تھے ہم نے رات کو بنایا تھے تو یہ جاؤ پہلا پیٹا ہے پانی پی کر رہے ہیں اچکیاں لگ رہے ہیں ساتھ بھوٹ پیتے ہیں پتہ ہے جب اچکیاں آتی ہیں تو ساتھ بھوٹ پیتے ہیں پانی پی کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ابھی میں جاتی ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے بچے بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور محمد دوسرے ہیں آپ نماز پڑھنے نہیں جاری نہیں کیوں میں نگایاں ممہ میں ممہ نماز پڑھنے جاری میں چالیا رکھ لیتی ہوں جب طلب ہوتی ہے اب کافی ٹائم بات میں نے چالیا بھی یوز کی تقریباً دس وندہ دن ہو گئی میں نے چالیا نہیں مانگ بائی تھی اور کل سے سڑکے دٹکے سے آج میں نے مانگ آئی یہ چالیا کہ میں تھوڑا سی ایک چالیا کا دانہ لے لیتی ہوں زیادہ نہیں کھاتی میں بس تھوڑا تو مجھے سکون ملتا ہے چالیا کھانے سے تو وہ میں نے کھانا چھوڑی بھی بیچ میں لیکن کھل سے دیکھیں چالیا مانگ آپ نے چالیا دکھائی ہے جو اگو میں بہتومی چالیا میں چانے دکھاتی آپ نے باجتے ہیں جاندے ہم پڑھ رکھل دو نماز میں چھوڑ پڑھ رکھنا منتی یقین ملتے ہیں لیکن ہے لم اگل ہو رہے ہیں کیا بول رہے ہیں بولے بولے اب بولے ان کا یہ فیبیٹ سوٹ ہے لیکن آپ لوگ بولتا ہوں گے یہ ماشالا ان کے پاس ہے بیٹا میرے ویورز بھی بولیں گے اس بچوں کو آپ پپن ہی دیتے ان کے پاس کپڑے بہت سارے ہیں کمشتوار بھی ہیں لیکن یہ کپڑی لوگوں نے مخصوص کر دی ہیں پہلے تو چھوڑے تھے ماما پھنا دیا کرتی تھی لیکن اب ان کو کپڑے اچھے لگتے نا وہ ایسے نہیں کہ وہ کپڑے بھی اچھے نہیں لیکن نہیں یہ ایسا ہو گیا ماما یہ ایسا ہو گیا اس کی پہنے ایسی ہوئی اس کی شردے ہوئی بڑا دماغ خراب کیا بھائی انہوں نے اور یہ مقصود کپڑے پہنتے ہیں بس میں تو پریشت بشی بشی چلو ماما آپ کو انجیکشن لگوا تو پھر سارے کا دیا سٹارڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے رات تک میں رہو اور بھڑے اب پیر میں آپ کے ساتھ جاتی نہیں ہوں تو آپ پیر چلے جاتے ہو ادھر سے ادھر بشی سے یہی بول رہی تھی کہ بیٹا آپ چلے ہیں تو اس سے پہلاتا میرا درد سر کرتا تو بہوالی جان بن جا اب میرے انجیکشن جب سے انجیکشن نہیں لگے گا میرے سر کے درد کو فرق نہیں پڑے گا کھانا وانا الحمدللہ میں نے ریڈی کر دیا روٹیاں میں نے بنا دی ہیں بیماروں کچھ بھی ہوں کام تو کرنا پڑے گا سر کے درد کو فرق نہیں پڑے گا تو بس ٹھیک ہے انجیکشن ڈبھاتا ہاں سر کے درد کو فرق نہیں پڑا تو بس ٹھیک ہے انجیکشن ڈبھاتا ہاں سر کے درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو ہوسپٹیل چلتے ہیں اس سے پہلے زیادہ دیر ہو جائے تو میں اپنے میٹر کو لے کے ہوسپٹیل کی نکل گئی ہمارے ہمارے محل ہماری علاقے میں ہوسپٹیل ہے بہت اچھا ہوسپٹیل ہے یہاں پاس تو بس دعا ہے کہ مجھے ڈاکٹر اچھی مل جائے ہیں دکھانے کے لئے چلے ٹھیک ہے ہم ہوسپٹیل کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم ہوسپٹیل آ چکے ہیں بس مو بشی گاڑی پارک کر دیں پھر میں دراندر جاتی ہوں ڈاکٹر کو دیکھتے ہوں چلے ٹھیک ہے میں آ گئی ہوں ہوسپٹیل ہوسپٹیل میں پہنچ گئی ہوں ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے مجھے ڈاکٹر صاحب اچھی مل جائے جائنس ہیں فیمیل ہے کون ہے دیکھتے ہیں ہمارے نصیب آئی ٹھیک فیمیل ڈاکٹر بیٹھی ہیں فیمیل ڈاکٹر ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اچھی طرح دیکھ لیں تو سبت دکھایا چک کرتے ہیں انہوں نے میرا بانیٹی بتایا اپ بھی بھی ہے ماننگ میں آگے ڈاکٹر کو صبح دکھائیں تو چلے ابھی رات بھر تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس سے فرق پڑھ جائے آگئی یہ ابھی میں انجیکشن لگائیں گے اور یہ کہ ابائے کی سلپ نیچے کرنا پڑے گی تو مجھے گھوم میں جا رہنا ہوگا تو بس یہ انجیکشن لگا کے ہم چلتے ہیں گھر پہ بس میں جا رہا ہوں چلے ٹھیک ہے میں نے انجیکشن لگوا لیا اور میں بھی گھر کی طرف جا رہی اور ہماری ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے گھر جارے ان کی ٹائم ختم ہو گئی شکر الحمدللہ کہ مجھے دیکھنے کے بعد ان کی ٹائم ہوئی بھائی بھائی اچھا یہ لائے فریش میں سے ٹیوی سے نکال کے لائیں ادھر آئے انجیکشن لگوا کر تو آپ کی ستر کو پتا ہی چلتا ہے انجیکشن میں اتنا اثار تھا اور مجھے بھی پی ہائی کی ٹائم لیٹ دی وہ میں نے کھائی اور میں سو گئی اور میں ایک سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس دنیا میں کس دنیا میں نہیں مجھے بڑا سکون ملا ہو ٹائم لینے کے بعد بھی پی ہائی کی تھی جو میں اب صبح انشاءاللہ جاؤں کلو بر توبہ ڈاکٹر کو دکھا کر رہا ہوں آپ کی سسٹر کا ہوئی آج بھی لوگ تھوڑا 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 ڈاون ہوگا پیلیز 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 پسند کرنے کی کوشش کیجئے گا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ریگلر لگنگ کروں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرور میرا لینک آگے شیئر کریں زیادہ سبکرائبر پیس میرے بڑھائیں آپ لوگوں کا بہت 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 تینکس تھے دل سے تینک میرے لینک کو آگے شیئر کریں اور آلیڈی جو میرے سبکرائبر ہیں وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں سسٹر کی دعائیں اپنے ویورٹ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھ سے دعائیں لیں بہت ساری اللہ جو میرے ویورٹ ہیں اللہ ان کو کامی بھی عطا فرمایا اللہ میں ان کو چاہیے ہو پر پہنچائے ترقی دے آمین سمامی ٹھیک ہے بس لائک کریں شیئر کریں سبکرائب ساتھ سے زیادہ 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 کریں اور اتنا کہنے چاہوں گی جب میری ویڈیو آپ دیکھیں تو لائک ضرور کر دیا کریں لائک کا بٹن ضرور پوش کر دیا کریں اگر انگلی ٹچ کر دیں گا ویڈیو آپ ویڈیو آپ ووچ کر رہے ہو تو لائک بھی کر دیں آپ کی بہت ساری مروانی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں میری طرف سے اللہ حافظ اور بیل آئکن کو پریش کریں اور سبکرائب جلیے نہیں کریں روزانہ کریں سبکرائب اور اور لیٹی جیتے سبکرائب پڑھ گئن کے لیے تہے دیل سے شکریہ لائک کریں کامیٹ کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ماما کی چیلنج کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ رو پیر اللہ رو پیر